دوستو یادی بات ستر سے اسی کے دشک کی ہو تو اس دور میں دو بھائی کی جوڑی بہت مشہور ہوئی جن میں ایک کا نام فروز خان تھا تو دوسرے کا نام تھا سنجے خان اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے بولی وڈ کی کبھی نہ بھولنے والی ایک مہان ہستی سنجے خان کی جو کہ ہندی سنما کا ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنے کریئر کے دوران بولی وڈ کو ایک سے بڑھ کر ایک ہندی فلموں سے نوازا ساتھ ہی اپنے گوڈ لکنگ فیس سے کئی لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنایا بتا دے کہ سنجے کو دوستی ایک پول دو مالی ناغن اور میلا جسی سفل فلموں کے لیے جانا جاتا ہے اپنے کے علاوہ سنجے ایک بہت سفل فلم نردیشک بھی رہ چکے ہیں ساتھی وال لکھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن کے لیے انہیں پاٹکوں کی بہت سرہانہ ملی کہا جاتا ہے کہ ان کے فلمیں جتنی مجھدار رہی اس سے بھی زیادہ مجھدار ان کی اصل زندگی بھی رہی ساتھی ان کے فلموں میں کام کرنے کے پیچھے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے جیون کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو آنت تک دیکھیں بات کریں ان کے پرارمبک جیون کی تو سنجائے کا جنم تین جنوری سن انیس سو اکتالس کو بینگلور میسور راج بریٹش بھارت کے ایک مسلم پریبار میں ہوا تھا بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سنجائے کا اصل نام شاہ عباس علی خان تھا جو کی بعد میں ان کے کریئر کے دوران بدل کر سنجائے خان رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ ان کے پتا جی بہت سٹرکٹ تھے وہ اپنے بچوں کو فلموں سے کوشو دور رکھنا چاہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ فلم دیکھنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں لیکن جب سنجائے گیارہ ورش کے تھے تب انہوں نے اپنے گھر کے ایک نوکر کے ساتھ جا کر عبنیتہ راج کپور کی آواز نام کے ایک فلم دیکھی جسے دیکھنے کے بعد وہ فلموں کے شوقین ہو گئے انہیں فلموں کا ایسا بھوت سبار ہوا کہ انہیں سنجائے کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا انہوں نے دریہ گنج نئے دلی میں کیمبریج سکول کے مادہم سے سینئر کیمبریج پرابٹ کیا اور آگے کے سکشہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سنجائے خان ممبائی چلے گئے جہاں بولی وڈ میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے سن 1962 میں ٹارزن گوز ٹو انڈیا کے ایم جی ایم پروڈکشن کے لیے ہالی وڈ فلم نردیشک جان گلرمن کی سہائتہ کی ششی کپور سے سنجائے کا پرانا رستہ تھا جن کے جریے سنجائے کے ملاقات راج کپور سے ہوئی لیکن جس دن سنجائے کپور راج کپور سے ملے وہ ہولی کا دن تھا جب راج کپور سے ملنے آرکس سٹوڈیو گئے تو وہاں ہولی منائی جا رہی تھی وہاں سنجائے کو کسی نے بھانگ پلا دی بھانگ کے نصے میں سنجائے وہاں کسی سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکے جس وجہ سے ہوش میں آنے کے بعد ان کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ ان کی ملاقات راج کپور سے نہیں ہو سکی لیکن اس کے بعد انہوں نے سن 1964 میں چیتن آنند کی چین اور بھارت کی یدھت سے سمبندت فلم حقیقت میں ایک سانی کے روپ میں ایک چھوٹی بھومکہ نبھاتے ہوئے اپنے کریئر کی شروعات کی اسی ورش انہوں نے بڑی بلوک بشتر فلم دوستی میں مہتپون سہائک بھومکہ نبھائی اس فلم کے پیچھے بھی ایک روچک کہانی رہی ہواہیوں کی ممبئی کے جہو بیچ پر سنجے کے ملاقات بولی وڈ کے مشہور ڈائریکٹر ستین بوز سے ہوئی اور ایک دن ستین سنجے کے گھر آ پہنچے اور سنجے سے اپنی گاڑی کو ڈھککا دینے کو کہا سنجے نے بھی بینا کسی سوال جواب کے ان کی گاڑی کو ڈھککا دے دیا اور اس طرح سے ستین روز سنجے سے اپنی گاڑی کو ڈھککا دلواتے تھے اور عجیب بات یہ ہے تھی کہ سرل سبحاوی سنجے بینا گصہ اور سوال کے ان کی گاڑی کو ڈھککا دے تھے اس وقت سنجے یہاں بھی نہیں جانتے تھے کہ جن کی گاڑی کو وہ ڈھککا دے رہے ہیں وہ ایک مشہور ڈائریکٹر ہیں ایک دن جب سنجے روز کی طرح ستین کی کار کو ڈھککا لگا رہے تھے تب ہی انہوں نے سنجے کو ڈھککا دینے سے روکتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہارے کریئر کو ڈھککا دوں گا اس طرح ستین نے سنجے کو فلم دوستی میں کام دیا اور فلم بڑے پردے پر بلوک بشتر ثابت ہوئی ساتھی فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے اس فلم کے چلتے ڈائریکٹر ستین باس نے شاہ عباس کو ہندو نام سنجے خان دیا اس فلم کے بعد سنجے رات و رات فیمس ہو گئے ساتھی سبھی مہلہ درشک ان کی خوبصورتی کی دیوانی ہو گئی تت پششات ان کو کئی فلموں کے آفر آئے انہوں نے دس لاکھ ایک فول دو مالی انتکام شوٹ میلا اپاسنا کالا دھندہ گورے لوگ دل نے پکارا دل لگی ہسیناؤں کا دیوتا وہ دن یاد کرو ابھیلاشا بیٹی چنگاری حقیقت ملن کی رات سونے کے ہاتھ اصلیت دھند اور ناغن جیسی ہٹ فلموں میں اوہنائی کیا سن انیس سو ستتر میں انہوں نے فلم چاندی سونا سے پروین باوی اور راج کپور کے ساتھ مل کر اپنے فلم نردیشن کریئر کی شروعات کی اور سن انیس سو اسی میں انہوں نے راج کپور اور جینت امان کے ساتھ عبداللہ میں نردیشن اور اوہنائی کیا اس کے بعد وہ اپنی آخری فلم انیس سو چھاسی کی فلم کالا دھندہ گورے لوگ میں دکھائی دیئے جو ایک نردیشک کے روپ میں ان کی تیسری اور آخری فلم تھی سن انیس سو اسی کے دشک میں ٹیلیویزن پر اپنا دھیان کندرت کیا جس میں انہوں نے بڑے بجٹ کیا تیہاسک ٹیلیویزن ڈراما سیریز دا سکوارڈ آف ٹیپو سلطان میں نردیشن اور اوہنائی کیا جس میں انہوں نے کبھی بھول نہ پانے جیسا کردار نبھایا ان کے اس روپ کو بھی دشکوں نے بہت پسند کیا یہ شرنکھلا پہلی بار 1990 سے 1991 تک ڈیڑی نیشنل پر پرساریت ہوئی اور 60 اپیسوڈ تک چلی اس کے بعد انہوں نے ڈیلی وارنگ اور وینٹی لیٹر کی انہوں پستیتی سے آگ بہت فیل گئی آگ رو دی سامگری کے بجائے دیواروں میں بوریاں تھی اور بڑی روشنی کے اوپیوک کے کارن تاپمان لگ بگ 120 ڈگری سلسیس تک بڑھائے گیا تھا ان سبھی کارنوں سے معاملہ بہت گم بھیر ہو گیا جس وجہ سے 60 پر لگ بگ 52 لوگ مر گئے اس کے علاوہ اس حادثے میں سنجا گم بھیر روپ سے جل گئے اور انہیں تیرہ مہینے اسپتال میں بتانے پڑے اور تیہت ترس سرجری سے گجرنا پڑا کہا جاتا ہے کہ سنجا خان نے 18 سال کے مر میں ابنیتری جرین کاترک کو پرپوج کیا تھا اور اس وقت جرین کیول 12 سال کی تھی وہ ایک سال بعد رشتے میں آئے اور سادی کرنے سے پہلے لمبے سمیں تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اس بیچ ابنیتری مالا سنہا نے سنجا کو پرپوج کیا لیکن انہوں نے پرستاب کو آسوے کار کر دیا کیونکہ وہ پہلے سے ہی زرین کے ساتھ رشتے میں تھے اور اسی بیچ ان کابنیتری جینت امان کے ساتھ ایکشرا میریٹل افیئر چل رہا تھا ان دنوں اس بات کے خبر فیل گئی کہ دونوں نے فلم عبداللہ کے سٹ پر گپ چپ طریقے سے شادی کر لی ہے لیکن پھر اس بات کا خلاصہ ہوا اور پتا چلا کیا ایک افواہ ہے بات کر ان کے پاریوارک جیون کی تو ان کے پتا کا نام صادق علی خان تھا جو کی ایک بیع پاری تھے ان کی ماں کا نام سنجے سات بھائی بہن ہیں جن میں ان کی دو بہنیں اور پانچ بھائی ہیں ان کی دونوں بہنوں کے نام دلشاد اور خرشید ہیں سنجے کے بڑے بھائی فیروش خان ہیں جو ایک سفل عوی نیتہ تھے اور انہوں نے دھرماتمہ اور قربانی جیسی سپر اٹ پل میں بنائی سنجے کے دونوں چھوٹے بھائی سمیر اور شارخ بیوس آئی ہیں جبکہ ان کے بھائی اکبر ایک ایکٹر رہ چکے ہیں ساتھی اکبر خان نے تاز محل ایک انت پریم کہانی بھی بنائی بات کرے سنجے کے نیجی جیون کی تو سنجے خان کی پہلی شادی زینت امان سے تیس دسمبر سن انیس سو ستر کو راجستان کے جیسل میر میں دو گہواہوں کے ساتھ ایک نیجی ساماروں میں ہوئی تھی بتا دے کہ زینت امان ایک بولی وڈ ابنیتری اور پور فیشن موڈل ہیں جنہوں نے صرف انیس سال کے عمر میں سوندھر یا پرتیوگیتہ میں بھاگ لیا اور سن انیس سو ستر میں فیمینہ میس انڈیا پیزنٹ اور میس ایشیا پیسیفک انٹرنیشنل پیزنٹ دونوں جیتے لیکن زینت اور سنجے کا رستہ ایک سال سے بھی کم سمیہ تک چلا جسے چوبیس نومبر انیس سو انیاسی کو رد کر دیا گیا زینت امان کے لیے یہ رشتہ مشکل تھا زینت کا کہنا تھا کہ انہیں سنجے مہمانوں کی اپستتی میں بھی پیٹتے تھے ساتھ ہی انہیں گھرے لو درویہوار کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جس درویہوار سے جینت کو گجرنا پڑا اس کے پلے نام سو روپ اس کی دہینی آنکھ کو استھائی شتی ہوئی جس کارن انہوں نے سنجے کو طلاق دے دیا جس کے بعد سنجے نے دوسری شادی جرین خاترک خان سے کی جو کہ پربا ونیتری اور کوشٹیم ڈیزائنر رہی اس کے علاوہ زرین کو فلم تیرے گھر کے سامنے کے لئے جانا جاتا ہے بتا دے کہ سنجے اور جرین کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے بڑی بیٹی فرا خان علی ہیں جنہوں نے ڈی جے اکیل سے شادی کی ہے جن سے ان کے دو بچے فیضہ علی اور اجان علی ہیں اس کے علاوہ سنجے قپور کی دوسری بیٹی سیمون اروڑا نے اجے اروڑا سے سادی کی ہے اور ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سوزین خان ہے سوزین خان جنہیں پہلے سوزین روشن نام سے جانا جاتا تھا ایک بھارتی انٹیریر اور فیشن ڈیزائنر ہیں سوزین عوینیتہ رتک روشن کے پروپتنی ہیں رتک اور سوزین کے دو بچے ہیں جن کے نام ردان روشن اور رہان روشن ہیں اس کے ساتھ ہی سنجے کے بیٹے عوینیتہ زائد خان ایک پروپ بھارتی عوینیتہ اور نرماتہ ہیں جو بشیس روپ سے ہندی فلموں میں دکھائی دیئے بھتادی کی زائد نے ملائکہ پاریک سے شادی کی ہے جن سے ان کے دو بیٹے یعنی سنجے کے پوتے زیدان اور آرز خان ہیں اس کے علاوہ ہندی سنما کے مشہور ایکٹر فردین خان سنجے کے بھتیجے ہیں بھتادی کی سن 1997 میں سنجے نے اپنا ڈریم پروجیکٹ بینگلور میں پانچ تیتارہ ڈیلکس گولڈن پامس ہوتل ان سپا لانچ کیا انہوں نے لگ بک تین لاکھ بر فٹ کے نرمت شویطر کے ساتھ ایک سو پچاس کمرو والے اس ہوتل کو بنوایا جس میں بھارت میں اب تک کا سب سے بڑا سویمنگ پول ہے اس کے علاوہ سنجے لکھنے کے بھی شوقین ہیں انہوں نے سن 2020 میں اپنی آخری کتاب اسلام علیکم وطن لانچ کی ان دنوں سنجے اپنی بہت ٹیلنٹڈ فیملی کے ساتھ ممبائی میں ہی رہتے ہیں اور اپنے نئے نئے پروژیکٹ میں خود کو ویسٹر رکھتے ہیں وہ سپورٹس کار خریدنے کا شوق رکھتے ہیں ہندی سینما میں سنجے کا بہت اچھا یوگدان رہا ہے جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا ہم ان کے اچھے سواست اور درگائیوں کی پرارثنا کرتے ہیں تو دوستو یادی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور اپنے پسندیدہ ایکٹرس اور آکٹر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں